ہائی گئرز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جار چاہیں کہ سٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فور پیس ہوتے ہیں فولڈ کریں تو فور پیس بنتے ہیں اس کو اپن کریں دو پیس کو اٹھائیں اور ایک سیڈ سے اس کا خول بھی آپ نے بنانا ہے نیفے کے لیے جہاں سے آپ نے لاسٹرک ڈالنی ہے پہلے تھوڑا سی اوپر سلائی لکھائیں آدھائیں پھر اس کو ان کے کیپ ڈالیں ڈیڑھائیں پھر نیچے سے سلائی کو سٹارٹ کر لیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یہ دیکھیں دوسری سیڈ سے بھی آپ اس کا جو نیفے کا ہول ہوتا ہے وہ ایک ہی سیڈ پہ رکھیں جہاں آپ کی جوائز ہے کہ دونوں سیڈ پہ رکھ لیں جہاں سے بھی اس کو جب کوئی بھی سلائی آپ پر اینڈ کریں تو اس کو پکا کر لیں یہ دیکھیں دونوں سیڈوں سے ہماری سلائییں لگ چکی ہیں اور ایک چیز کا خیار رکھیں کہ جب اس کا نیفہ آپ فولڈ کریں تو یہ ریب کپڑا ہوتا ہے اس کو بہت اتیار سے آپ نے نیفہ فولڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو سکھا رکھے ہیں یہ نیفے کا جو ہول ہوتا ہے اس کو کیسے سلائی لگا جاتی ہے یہ دیکھ لیں دونوں سیڈوں سے اس کو بٹھا لیں اور یہاں سے اس کو پر اسی سلائی کو واپس موڑ لیں یہ نیفے کا ہول بان چکا ہے اس نیفے کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے یہ نیفہ سوہ انچ ڈیڑھ انچ ایک انچ تک آپ رکھ سکتے ہیں اگر ڈیڑھ انچ رکھیں گے تو ایزی ہوگا آپ کو لاسٹرک ویاریس میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں نیفے کو تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کریں اور بہت حرام سے نیچے والے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں معمولی سا اور اوپر والے کپڑے کو بلکہ ڈیڑا رکھیں اوپر والے کو اگر آپ کھینچیں گے تو وہ اس میں ٹیڑا پان خیرا جائے گا جو جو آگے جائے گا نیفہ خراب ہوتا جائے گا اس کا بیلنس اوٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ اریپ کپڑا ہوتا ہے ویورز آپ کی محبتوں کا بہت سی شکریہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں فرمایش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے چیزیں ان کے سکھائیں اور اس بات پر ہمیں ان کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور یہی محبتیں ہم کو آپ کیلئے نئی ویڈیو لے کے آنے کیلئے خوصلہ پیدا کرتی ہیں یہ دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا نیفے کو فول کریں تاکہ آپ کا نیکہ پروفیشنل طریقے سے بن جائے نہیں تو یہ آپ کو بار بار کھولنا پڑے گا چوڑی در پجاما شروعانی کے نیچے استعمال ہوتا ہے لیڈیز بھی پینتی ہیں جینٹس بھی پینتی ہیں پوٹے کے نیچے اور آج کل تو اس کا بہت ہی ٹرینڈ ہے فیشن ہے پروزر یا پجاما ہی پینا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو نہیں سمجھ آتی ہو تو آپ ہم سے کمیٹس میں ہمیں کمیٹس کریں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ویڈیوز بھی آپ کے لئے لے کر آئیں گے ان نیچے سے اس کو یہ بھی عریب ہے اس کو آپ آئرین کے ساتھ فولڈ کریں یہ بھی بہت ہی اتیار سے آپ نے فولڈ کرنا ہوتا ہے چونکہ یہ عریب کپڑا ہے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر فنشنگ نہ ہوگی تو وہ پھر آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا نہ آپ کی کسٹرمر کو پسند آئے گا نہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ کی کسٹرمر کو کیسے بسند آئے گا اس لئے کو بھی کام کریں نفاصل کے ساتھ آرام سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ فولڈ ہو چکے ہے اب یہ دوسرے والا پہنچا جو چوڑی دار پجامہ ہوتا ہے اس کے نیچے آپ نے تقریبا ہاف انچ یا پونہ انچی کپڑا فولڈ کرنا ہوتا ہے یا ٹروزر ہو تو اس کو آپ ڈیڑھ اچھ رکھ سکتے ہیں ایک انچ رکھ سکتے ہیں لیکن جو چوڑی دار ہوتا ہے اس کا باری کیونکہ پہنچا اس کا پہلے سے ہی شارٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ اس کو نیچوڑا فولڈ کریں گے تو وہ پاؤں کے اوپر چڑے گا نہیں تو اس میں آپ کا پاؤں ان ہوتے ہوئے بہت پرابلم ہوگی یہ دیکھ لیں کتنے آرام سے سلائی لگا جا رہی ہے کوڈ بھی کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں وٹس آ رہے ہیں یہ آپ پریس سے ہی نکلیں گے کیونکہ یہ ریب کپڑا ہے اس کو کنٹرول کریں کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں بہت ہی حرام سے بہت کیر کے ساتھ اس کو ٹائم بہت کام لگتا ہے لیکن آپ کو سمجھ جانے چاہیے کہ جو اس کے بنانے میں کیا کیا پرابلمز بیش آتی ہیں ایک بیلٹ کو اس طرقے سے بھی بنائی جاتا ہے اور ایک جو ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا پہنچہ ہے پہنچہ آپ راکھ میں ساڑھے پہنچے جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسی کے ساب سے اس کو آپ کام ڈاؤن زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہ اس کی جو نالی کی صلائی ہے انڈ والی صلائی جو ہوتی ہے یہ بھی بہت ہی حتیات کے ساتھ آپ نے لگانی ہے اورڈیسین فیشن والد آپ کے لئے ایسے سی ویڈیوز بھی لائے گا کہ جو موجودہ ٹرینڈ ہے گومن کلاد میں یا ان کے کچن کے بارے میں آپ کی کونسے چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اور کسیمیٹکس کے ریٹس کیا ہیں برینڈڈ چیزیں کونسی ہیں اور ان کے ریٹس کیا ہیں ایسی ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ پورے پاکستان سے آپ کو بہت جو میاری شاپس ہیں بڑی بڑی شاپس ہیں ان سے آپ کے لئے ویڈیوز بھی لے کر آئیں گے آپ کو فیشن کے مطلق ہر وہ چیز ملے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اسے چھپ کرو یہ دوسری سیڈ سے جو پانچا ہے ایک سیڈ سے آپ نے سلائی لگا رہی ہے پھر دوسری سیڈ سے پھر جہاں پہ اس کا آسن ہے وہاں سے آپ کی ڈبل سلائی ہونی چاہیے تاکہ وہاں جا کر اس کا پکا ہو جائے جو بیگنرز ہیں جو ابھی ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہم ایسی ویڈیو بہت ہی پائنٹ ٹو پائنٹ سٹیپ پہ سٹیپ لے کر آ رہے ہیں اور آرام سے ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھا جائے یہ اب دیکھیں جب اس کی پریس لگائی جاتی ہے تو کیسے اس سلائی کو دونوں سیڈوں سے آپ اپن کر کے پھر اس کو پریس کریں یہ یہ جب پریس کی جاتی ہے پریس اچھے طریقے سے کریں جب بھی آپ کو سلائی سٹیچ لگائیں اس کو ساتھ ساتھ پریس کرتے رہیں تاکہ اس میں فنشنگ آتی رہے ہیں پھر اس کو جب آپ نے اس طرح پریس لگانی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پہنو سلائی کو بالکل سنٹر میں رکھ کے دونوں سیڈوں سے اپنوں کو فولڈ کرنا ہے ایسی بریس ہو کہ دیکھ میں والا حیران رہ جائے وہ بولیں پر مجبور ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی نفاست ہے یہ دیکھیں موسیقی موسیقی